اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جہاں پیدا ہوئے محلے کا نام سوداگران ہے کیا نام ہے وہاں سنار برادری کے لوگ زیادہ ہے اس لئے سوداگر سوداگران اور اعلیٰ حضرت کی صرف ایک مکان تھا مسلمان کے ایک مکان تھا سارے اہلِ خنود تھے یہ بات آخری ہے دھیان سے سنیے گا فیل صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ جو میرے اندر بھی تشنگی اعلیٰ حضرت کی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اور عزیز پانچ اکٹوبر کو انشاءاللہ حضرت کے ہاں بیان ہوگا میرا کھیتہ سنائے میں بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی اور ایک تو میں نظر پڑھنا چاہیتا تھا عالی حضرت کی بارگاہ میں بیس سال بعد میں پڑھنا چاہیتا تھا لیکن وقت نہیں رہا کہ میں آج پڑھوں انشاءاللہ وہ عالی حضرت کے شاگرد اور دوست حضرت علامہ عبدالعریم صدیقی میردی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب عالی حضرت کے سامنے عالی حضرت جو تعریف کی گئی انشاءاللہ وہ مرکبت میں کھیتہ سرائن پڑھوں گا حضرت نے کہا اس کو کھیتہ سرائن پڑھا جائے آخری بات اس کے بعد صلاة و سلام عالی حضرت عظیم البرکت جس محلے میں پیدا ہوئے بریوی شریف شہر جسوری کے بغل میں اور ملو پور پور پولیس چوکی کے بغل میں اور اس محلے کا نام کیا ہے تو وہ دو اشار آپ سن لیجئے لیکن اس کے جب وجوہات بتائے جائے تو اس کا زیادہ فائدہ اور سرکار عالی حضرت عظیم البرکت جب حج کر کے آئے حضرت علامہ عبدالعب صدیقی میردی رحمت اللہ علیہ علامہ عبدالعب صدیقی میردی رحمت اللہ علیہ وہ پائے کے بزرگ ہیں جنہوں نے سائکو کتابیں لکھی اور آپ کے درجنوں الحمدللہ آقا کی شان میں ناتے پاک ہیں جب سارے علماء فضلہ بشائے خطاز قرر جب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو علامہ عبدالعب صدیقی میردی رحمت اللہ علیہ جو عالی حضرت کے شاہید بھی ہے دوست بھی ہے اور عالی حضرت کے خریفہ بھی ہے آلی حضرت کے خریفہ بھی ہے تو آلی حضرت سے ارز کیا سرکار میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں کہاں بے شک آپ پڑھ سکتے ہیں تو آلی حضرت کی شان میں انہوں نے منقبت پڑھی وہ منقبت تو سترہ آشار میں ہے میں دو شیر آپ کو سناتا ہوں اور تین شیر ورنہ بات رہ جائے گی تمہاری شان ہے جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو تمہاری شان ہے جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو قسیمِ جامِ غیفہ اے شہِ احمد رضا تم ہو اور جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہلِ طریقت کا جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہلِ طریقت کا جو خود ہے حقیقت کا وہ قدبُ العولیات لو جو خود ہے حقیقت کا وہ قدبُ العولیات لو اور یہاں آکر ملنہiran شریعت اور طریقت کی یہاں آکر ملے نہر شریعت اور طریقت کی حسینہ مجمع البحرین ایسا رہنما تم ہو اور اس کے بڑے اشعار ہیں میں آخری شہر پڑھتا ہوں علیم خستہ ایک عدنہ گدا ہے آستانے کا علیم خستہ ایک عدنہ گدا ہے آستانے کا کرم فرمانے والے حال پر اس کے شہاتم ہو جب آلہ حضرت کو یہ شیر دو شیر سنایا گیا تو آلہ حضرت اٹھ گئے اور مچل گئے آلہ حضرت کھڑے ہو گئے اور آلہ حضرت کی محفیل میں کون ہے سرکار حضور مفتی آزیر ہند آلہ حضرت کی محفیل میں کون ہے آلہ حضرت کی محفیل میں محدی سے آزم پاکستان سیدی سردھار حمد رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت کی محفیل میں کون حضرت محدی سے صورتی رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت کے بائی فیلم میں سارے مشایق سارے علماء فضلاء چوٹی کے علم بیٹھے ہیں اور اس میں علامہ عبدالعلم صدیقی میں ٹھیک پڑھ رہے ہیں دو اشار پڑھا آلہ حضرت آلہ حضرت نے جب سنا تو آلہ حضرت مسکراتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں علیم صدیقی عبدالعلم صدیقی میں تمہیں کیا دے دوں اگر ٹوپے اتار کے دیتا ہوں تو تم مدینے سے آئے ہو اس کے آگے یہ کچھ نہیں ہے اس کے آگے یہ کچھ نہیں ہے اگر میں عمامہ دیتا ہوں تو تم مدینے کی جانی کو چھون کر آئے عمامہ کی عوقات کچھ نہیں ہے سنو میرے پاس ایک سو ساٹھ روپے کا بہت قیمتی چھپا ہمیں لاتا ہوں دیتا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام حمدہ خان علی رحمت و رضوان اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور عالی حضرت عظیم البرگب نے عبدالعیم صدیقی میرٹھی کے جبکندے پر رکھا تو حضرت عبدالعیم صدیقی میرٹھی کہ مابین و علماء کا بیان ہے کہ عبدالعیم صدیقی کی ہچکیاں بد گئیں سرکار عبدالعیم صدیقی میرٹھی سرکار اعلیٰ حضرت کو اپنے سیرے سے لگا کے بشمار بینکہ روڑے لگتے اور کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے کبھر کر لیا مجھے یقین ہے کہ ملینے والے آقا نے کبھر کیا اور بتاؤں عالی حضرت کیسے سچے عاشقی غوثی آزوں تھے عالی حضرت فاتحہ کر رہے تھے غوثی آزوں کی نیاز اور عالی حضرت فاتحہ اپنے بستر بکر رہے تھے اور چادر شریف ادھم امدہ بچھا کر اور جارماز بچھا کر مسلمہ عالی حضرت نے جب تبرک فاتحہ جب مکمل کیا تو سب علماء بیٹھے ہیں فضلہ شوخ مشائق اعظام بیٹھے ہوئے چوٹی کے علماء آلہ حضرت کو اٹھتے ہیں بستر سے سارے عالم کھڑے ہو جاتے ہیں آلہ حضرت جھٹتے ہیں اپنا دونوں ہاتھ اپنے کمر پر رہتے ہیں اور زمین پر ٹیک لگاتے ہیں اور اپنے ہوت کے نوک سے آلہ حضرت نے اس تبرک کو اٹھاتے ہیں جو باتنے والے کے خلطی سے زمین پر تبرک کی گئے تھے لوگ رونے لگے سب کے دل میں اور بھی زیادہ خوصی آزوں کی عظمت پڑھ گئی کہ جو وقت کا امام امام احمد خان جب آلہ حضرت غوث آزم کے اس تبرک کو جو غلطی سے نیچے گئے گیا اسے اپنے آنکھوں کے پھلکوں سے اٹھا رہے ہیں تو غوث آزم کا مقام کیا ہو غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت علامہ عبدالعیم صدیقی میرے ٹھین رحمت اللہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا جتنا میرے پیر و مرشید نے مجھے آتا کیا جب سے میں خوش ہوں